ہلو ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست ہمارو ستائیس مارچ کی کرنٹ آف ایرس کے ساتھ حاجینوں دوستوں سب سے پہلی نیوز آ رہی ہے سینہ میں محلاؤں کے لیے مانک ہیں من مانے ہاں دوستوں یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا دوستوں پرسوں نے پرسوں کے لیے گڑھا ساماجک دھاچا چلیں دوست پوری خبر آپ کو بھی سار سے بڑھاتے ہیں سپریم کورٹ نے محلاؤں سینے ادھکاریوں کو استھائی کمیشن دینے کے ماملے میں برشپتیوار کو کہا کہ سینہ دوارہ اپنائے جا رہے ملیانکن کے مانک من مانے اور اور تارکیق ہیں دوستوں کورٹ نے اسے نیرست کرتے ہوئے ہماری سماج کا ڈھاسا پورسوں دوارہ پورسوں کے لیے بنایا گیا ہے یہ کہا ہے سمانتہ کا ستہی چہرہ سمویدھان کے نیحت سدھانتوں کے لیے صحیح نہیں ہے کورٹ نے چھاسو پچاس محلہ سارٹ سرویس کمیشن ادھکاریوں کی ایک محینے میں استھائی کمیشن دینے پر ویچار کرنے اور دو محینے میں ٹرکریہ پوری کرنے کا دیا ہے نیردیس دوستوں جسٹس ڈی ویچیند چون اور جسٹس ڈر ساہ کی پیٹھ نے سینہ کے مانکوں کو سنسطھاگت بھیدباؤ کرار دیتے ہوئے کہا سماج کی کچھ سرچنائیں جو باہری طور پر ہانی رہیت نظر آتی ہیں یہ کپٹ پون پرتری ستاتمک بیوستہ کا سنکیت ہے آجادی کے بعد سے تمام پریاس کیے جا رہے ہیں کہ محلاؤں وہ پرسوں کے بیچ کھائی کو پاتا جائے اور دونوں کو سمانہ اوسر ملے مہجگرو سے یہاں کانا پر ریابط نہیں ہے کہ محلاؤں کو پرس ادھکاریوں کے سمکچ رکھنے کے یہ مانک اپنائے گئے ہیں کوٹ نے مانا کی سینہ کی وارسک گوپنی ریپورٹ اے سی آر ملیانکن اور چکسہ فٹنس مان دند محلاؤں ادھکاریوں کے خلاف بھی دباؤں کرتا ہے دوستوں آپ کو بتا دیں محلاؤں افسروں کی بہادری اپلبدیاں بھی کی نظر انداز سپریم کورٹ نے کہا محلاؤں ادھکاریوں کو استائی کمیسن دینے کے لیے اے سی آر کے ملیانکن کے تیم ماندند میں محلاؤں کی بہادری اور اپلبدیاں کو درک انداز کیا ہے جن محلاؤں کو استائی کمیسن نہیں دیا گیا وہ ہمارے سامنے یاج کا لے کر دان کے لیے نہیں آئی ہیں یہ ان کا حق ہے یہ پوری خبر محلاؤں کو چیارپ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے دوارہ آ رہی ہے دوستو رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور دوستو اگلی خبر ہے کورونا ویکزین سے دوستو آپ کو بتا دیں سرکار نے لگائی روک نریات پر سرکار نے لگائی روک دوستو پوری خبر آپ کو بتاتے ہیں دوستو دیس میں 24 گھنٹے میں پچھلے ورس اکٹوبر کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ پچاس ہچار کورونا سنکرمد ملے ہیں کن سرکار نے سنکرمڑ کے رفتار دیکھتے ہوئے فیلحال کو بھی سیلڈ اور کو ویکسین ٹیکے بھی دیس بھیجنے پر روک لگا دی ہے دوستو سواست منترہ لیکن سہار کئی راجیوں کی مانگ ہے کہ انہیں ادھک ویکسین دی جائے ایک اپریل سے پیتالیس سے ادھک عمر والوں کو بھی ٹیکہ دیا جائے گا ایسے میں اب گھریلو مانگ پوری ہونے کے بعد ہی دوسرے دیسوں کو ٹیکے بھیجے جائیں گے ایک اور وجہ ٹیکہ کرن کی گتی بڑھانے کی تیاری بھی مانی جا رہی ہے بھارت سے اب تک چیہتر دیسوں کو ٹیکے بھیجے گئے ہیں سری لنکا بھوٹان مالدی بانگلہ دیس نیپال میں مار ہوئے ہیں سیسیلز کی قریب چپن لاکھ ویکسین مفت بھی دی گئی ہے بھارتی کمپنیوں کی اتپادن چھامتا کچھ مہینوں میں کافی بڑی ہے اب روز پانچ لاکھ سے زیادہ خوراک بن رہی ہے ایسے میں دو مہینے کے بعد سمچہ کر کے باہر ٹیکے بھیجنے پر فیصلہ ہوگا دوستو یہ ہے پوری خبر کرونا سے اور دوستو سرکار بھی گزب ہے بھائی گزب کر رہی ہے سرکار کو پہلے اپنے دیس کے جو ناغرک ہیں ان کو پورا سپورٹ ٹیکہ ہنڈر پرسنٹ کر دیتے اس کے بعد بھی دیسوں کو دیتے یار کیا بھی کر رہے ہو موڈی جی تو دوستو پہلے اپنے دیس کے ناغرکوں کو سرچت کرنا ہماری سب سے بڑی اور پردھم پراتھ مکتہ ہونی چاہیے تو چلیے جناب روک کریں گے اگلی خبر دوستو بات کریں گے اگلی خبر اگلی خبر آ رہی ہے سپورٹ سے کھیل چتر سے ہے اگلی خبر اور کھیلوں سے ہے ایک سو اکیس دن کے دورے پر نکلی اولمپک مسال ہاں دوستو ٹوکیو اولمپک ایک سو اکیس دیوسی مسال ریلے کو شروع ہو گئی ہے تیس جولائی کو ادھگھاتن سماروں کے ساتھ ہی یہ مسال ریلے سمماپت ہو گئے ریلے کی شروعات جاپان کے فکوشیما سے ہوئی ہے جو دوہجار گیارہ کے بھکمپ سنامی اور پرماڑو سیعتروں سے ریشاو کی تازدی جھیل چکا ہے اس حدثے میں قریب 18,000 لوگ مارے گئے تھے مسال سب سے پہلے انجوشا ایواشی میجھو انجوشا ایواشی میجھو نے تھامی جو دوہجاری گیارہ بھکمپ محلہ فیفا ویسو کب جیتنے والی جاپان کی ٹیم کی اہم سدسیہ تھی دوستو آپ کو بتا دیں کی چودہ سدسی یا جو کوچ جو جاپان کی ایک ٹیم تھی انہوں نے اس مسال کو تھاما اور یہ مسال اب نکل چکا ہے پورے دیس دیس کے سفر پر اور آپ کو بتا دیں کی قریب قریب دس سجار دھاکوں کے بھاگ لینے کی امید ہے اس جو ریلے ریس میں یہ جو نکلے نکلے گا ہر دیس سے ہو کر جاتا ہے جتنے بھی اولمپک میں بھاگ لیتے ہیں پارٹسپینٹ کرتے ہیں دیس اور جاپان کی اگر بات کریں تو سیتالیس جاپان کے سہروں سے گجرے گی اور بات کریں گے ہے پوری خبر جین ساکی جن ساکی نے کہا ہے راشپری بائیڈین بھاگ لیتے ہیں سامل ہے سامل ہے دوستو کلملا کے جو بھارتی پیشوار ہے چاہے ڈاکٹرسوں انجینئرسوں ان کو یہاں پر موقع ملے گا دوستو یہ جو خبر یا یہ جو بل آنے والا اسے بھارتی مہیلائے ہوں گی سروبادک پربھاویت چلیے بتاتے ہیں کیا بات ہے وائٹ ہاؤس پروکتہ نے اچ فور اور ایل ٹو ویجادھارکوں کو روزگار پرادکران سے جاری ہونے والے گرین کارڈ میں دیری کے سوال پر کہا اس میں سروبادک پربھاویت بھارتی مہیلائے ہیں انہیں جیون ساتھی کے طور پر ویجا کار رواحی میں سگھر جروری ہے انہوں نے ایسے ویجا پرنسکران کو تیج کرنے اور کئی اسطروں پر ایسا کام کرنے کے لیے جوڑ دیا بتاتے کہ اچ ون بھی ویجادھارکوں کے پریجنوں پتی پتنی و 21 ورسی کم عمر کے بچوں کے لیے ح و و جاری ہوتا ہے جس میں ادھکان سبھارتی آئی ٹی پیسے ورس سامل ہے تو دوستو ہو جائیے تیار اگر آپ ہیں انجینیر ڈاکٹر امریکہ میں آپ کو مل رہی سہولیت لیکن دوست میں تو کہنا چاہوں گا کیوں امریکہ جارے ہوگا اپنا دیش میں ہی کچھ بہتر اور بہترین کر کے دکھائیے تو دوستو چلیے رکھ کریں گے فیلہال کے لیے اگلی خبر دوستو اگلی خبر آ رہی ہے سنسط سے پائت راشتی رازدھانی راج چھیتر سنسودھن بیدھیق کی مطابق دلی میں سرکار کا مطلب اوپر جبال ہے دوستو جیسا کہ آپ کو جمالوم ہے کیندر اور راج دلی راج کے بیچ اپس میں ٹکرا ہوتا رہا اسی بیچ یا بیدھیق بھی پاس ہو گیا ہے لیکن لگتا نہیں کہ دلی میں راج سرکار اور سرکار کے بیچ ادھکار وں کو لے کر چل رہا سنگھر سکتم ہو پائے کیونکہ اسے سپریم پورٹ میں چنوٹی دینے کی تیاری کی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار دوستو آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبح کے بعد راج سبح سے بھی راج چھتر سنسودھان بھی دیا 2021 پارت ہو گیا ہے اور راش پتی کی موہر لگتے ہی دلی کے اوپرا جکپال کی سہمتی کے بینا راج سرکار کوئی بھی کانون نہیں بنا سکی گی اسے دلی پردیس میں ساسن کی استثیتی بنیادی طور پر بدل جائے گی سرکار اور بھاج پہ اسے دلی میں ادھکار چھتر کو لے کر چل رہے ٹکراؤ کے سمدھان کی طرح دیکھ رہی ہے لیکن راج میں سکتہ رون آم آدمی پارٹی نے سنکیت دی ہے کہ وہ اس بدی کو سپریم کوٹ میں چنوٹی دے گی یا تو اس پسٹ نہیں ہے کہ سرکار نے کس اور پریہار کارنوں سے یہ بدی ک لائے لیکن لگتا نہیں کہ ٹکراؤ ختم ہو پائے گا دلی کا درجہ دوسرے کند ساسیت پردیس جیسا ہو جائے گا جہاں کا پرساسن پرچ روپ سے کند سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے 1901 میں کیے گئے سنسودھن کے چریے راشتی راجزانی راج چھت ادنیم اسطیت میں آیا تھا دوستو یہ جو ادنیم تھا 1901 میں اسطیت میں آیا تھا اور اس کے مطابق ابھی تک دلی کی سرکار کو پولیس کانون بیوست تھا اور جمین ان تین ویسے اوپر کانون بنانے کا ادھکار نہیں تھا لیکن اب اوپر راج پال کی سہمتی کے بینا وہ کسی بھی ویسے پر ایسا قدم نہیں اٹھا سکے گی یعنی یہ سپریم کورٹ کے دو ہجار اٹھار کے فیصلے سے ایک دم اُلٹ ہے جس میں اس نے سپسٹ کیا تھا کہ دلی کی راج سرکار کو دین دن کام کے لیے اوپر راج پال سے سہمتی لینے کی جگرط نہیں ہے دراصل دیش کی راز دھانی ہونے ناتے دلی کی اسططی الگ ہے اس لئے ادھکار کو لے کر راج اور کیندر کے ساتھ اکثر ٹکراب ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کانگریس اور عام آدم پارٹی کے ساتھ ہی خود بھاج پا بھی دلی کی سرکار میں رہتے سیمت ادھکار کو لے سکایت کرنے کے ساتھ پرن راج کا درجہ دی جانے کی مانگ کرتی رہی ہے حالان کی سنسد میں کیندر گری راج منتری نے سرکار کے ساتھی اسپشٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ویدھیک سے دلی میں پرساسن بہتر ہوگا کہنے کی ضرورت نہیں کہ دلی میں ادھکار کی لڑائی اور پور راج کا درجہ ساموی دھانک کے ساتھ ہی راج نیتی مسئلہ بھی ہے اس کے بہوجود کن سرکار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا یہ قدم سہکاری سہکاری سنگھ واد کے لیے اہت کار نہ ہو کہنے کا مطلب دوست بلکل ساپ اور سپسٹ ہے کہ کن سرکار نے ایک ایسا بیدیق لائے ہے جس کا نام دیا ہے راشتی راج چھ سنسو دان بیدیق دو ہجار اکیس تو اس بیدیق کے دوارہ جو دلی کے ساسن پر ساسن کے جو ادھ کار تھے اب وہ اوپر راج پال کے ہاتھوں میں چلا جائے گا یعنی دلی کی سرکار ایک ماتر کٹ پھتلی بن کر رہا جائے تو اس لیے جو دلی کی سرکار اور کن سرکار میں جو ٹکر راؤ ہوتا تھا اس کا سمدھان ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے یعنی مسکلے اور بڑھنے والی ہیں آم آدمی پارٹی سرکار کی اور کیا ہوگا اس میں کچھ کیا کچھ سبڈیٹ ہوگا اس سے بھی آپ کو رو رو کر آئیں گے تو فیلحال کے لیے آم آدمی پارٹی کر رہی ہے کی وہ اس بیدی کے ویرود میں سپریم کوٹ میں جائے گی اور جیسے کہ میں آپ کو بتایا 2008 میں سپریم کوٹ نے بھی یہ دیا تھا کہ دلی کے جو کام کاج ہیں وہ بار بار اوپر راج پال سے انومرت لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی دلی سرکار کو تو اس پرکار سے حالانکہ ایک بات یہاں پہ اور بھی اس پرشت ہو گئی کہ اگر بھاج پا یہاں ساسن کرتی ہوتی یا بھاج پا سرکار ہو تی تو بھی ایسی بیدھی کے پھکا بیروض میں رہتے تو اس پرکار سے پوری پی بلکل الیک پرکار کی ہے تو دیکھتے ہیں کیا رکھ ہوتا ہے عام آدمی آٹی کا اور کیا کچھ ہوتا ہے تو آگے کے اپڈیٹ سے بھی آپ کو پہنگے پھر ملیں گے اگلی خبروں میں اگلی دن میں تک کے لئے جائے ہنسا تھے